بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome back to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو آج ہمارے کچھن میں بن رہی ہے مزیدار سی سٹریٹ سٹائل ڈال کچوری آلو کی ترکاری کے ساتھ تو چلتے ہم اپنی ریسپے کی طرف سب سے پہلے ہم بنائیں گے ڈال کچوری کی فلنگ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ لال ڈال جسے مسور ڈال کہتے ہیں اس میں ہمیں شامل کریں گے ایک گلاس پانی حضب ضرورت نمک ہاف ٹی سپون بریڈ چلی پاوڈر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پکنے دیں گے تب تک جب تک دال اچھی طرح گل جائے پاتھ سے دس منٹ میں دال اچھی طرح گل گئی تھی اب ہم اس کو کھولا رکھ کے اتنا پکائیں گے کہ اس کا ایکسس پانی خوشک جائے یہ ہماری دال کی فلنگ رڈی ہو چکی ہے اب ہم بنائیں گے آلو کی ترکاری اس کے لیے ہمیں چاہیے دو عدد آلو جسے میں نے اس طرح کچھ تکون شیپ کا کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے آلو شامل کر دیا ہم نے اس میں ہم شامل کریں گے ایک گلاس پانی آدھی چمچی حلدی ایک سے دو چھوٹی چمچی کٹیوی لال میرچ آدھی چمچی کلون جی نمک ہم نے اس میں ایٹ نہیں کیا ہے ہم وہ بعد میں ایٹ کریں گے اس کو تب تک پکنے دیں گے جب تک آلو اچھی طرح گل جائے دس سے پندرہ منٹ میں آلو اچھی طرح گل چکے تھے اب ہم اس کو میشر کی مدد سے ہلکہ ہلکہ سا میش کر لیں گے اس کے بعد اسے ہم شامل کریں گے حضب ضرورت نمک اور یہ ہماری آلو کی ترکاری بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم بنائیں گے کچھوڑی کی ڈو اس کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ میدہ چھنوہ اس میں ہم شامل کریں گے حضب ضرورت نمک دو سے تین چمچے کوکنگ آئل اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور حضب ضرورت پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح گون لیں گے گوننے کے بعد ہلکہ ساپر سے تیل لگا کے اس کو تھوڑے دیر ریسٹ دیں گے پات سے دس منٹ ریسٹ دینے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کے پیڑے بنا لیے تھے اب ہم اس کو ہاتھوں کے مدد سے ایک پیڑے کو اچھی طرح بڑھائیں گے اور بیچ میں ہم اپنی ڈال کی فلنگ کریں گے اور کچھ اس طرح اس کو ساری جانب سے سمیٹ کر کچھ دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے یاد رکھیے گا اس میں کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے نہیں تو تلتے ہوئے یہ کچوریاں پھٹ جائیں گی ہاتھوں کی مدد سے بڑھائیں گے کچوری کو تیل کو میں نے پہلے سی پری ہیٹ کرنے رکھ دیا ہے درمیانی آج پہ پانچ منٹ سے یہاں پہ میں نے کچوری تلنے کے لیے ڈال دی ہے یہ دیکھئے کچوری خود بخود اپر آئے گی بابلز آنے سٹارٹ ہو جائیں گے ہلکا ہلکا سو آئل ڈالیں گے اور لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھئے مزے دار سے ہماری کچوری تیار ہو چکی ہے یہ رہا جیس کا فائنل لک امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئرن چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنے رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا دعاوں میں آدھ اور کوئی فرمائش ہو تو نیچے میڈے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ